اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان موسیقی دادا قادری حضرت خدمت ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ سب کیریت سے ہوں گے ہر کوئی دنیا میں چاہتا ہے کہ میں مجھ سے لوگ مجھ سے پیار کریں اور میں مشہور ہو جاؤں اور میں وغیرہ وغیرہ میں بہت بڑا انسان بن جاؤں ہر کوئی ہر کسی کے انسان یہ فطرت میں شامل ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا بن جاؤں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے میں ایسا کیا کام کروں جو میں محبوب بن جاؤں لوگوں کا اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کے لئے لوگ کافی ساری محنت کرتے ہیں اور سٹرگل کرتے ہیں بہت وہ اپنی معصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کامیابی کیسے ملے اور ہم لوگوں کے محبوب کیسے بنے اور لوگ ہم سے محبت کیسے کریں ایسا ہم کیا کام کریں جو لوگ ہم سے محبت کرنے لگے اور ہم لوگوں کے محبوب بن جائیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اس وقت فیس بک یوٹیوب انشاگرام اگرہ کچھ بھی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تو حد ہی نہیں ہے میرے آقابے مثال ہیں مگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں صدیق اکبر فاروق عاظم عثمانی گنی حضرت علی جتنے بھی ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں آج سارے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے سارے صحابہ سے لوگ محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں ہر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے نبی سے تو ہم محبت کرتے ہیں بلکہ ان کے صحابہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں نبی ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلی چیز کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ اپنی تعریف نہیں کرتے تھے وہ نبی کی تعریف کرتے تھے یہ چیز سب سے ذہن میں رکھیں جو ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں اور جو حضور سے محبت کرتا ہے دنیا اس سے محبت کرتی ہے اور جو حضور کا ذکر کرتا ہے دنیا اس کا ذکر کرتی ہے اور جو حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہے لوگ اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں لوگ اس کے دیدار کے مشتاق بن جاتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں ہم لوگوں کے محبوب بن جائیں اور ہم ایسے کام کریں کہ لوگ دنیا میں ہمارا نام ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر سنت رسول بیان کریں اور حضور کی عظمت بیان کریں حضور کی تعریف بیان کریں حضور کی ناتیں سنائیں جو اگر آپ حضور کی ناتیں سناوگے حضور کی باتیں سناوگے تو قسم خدا کی ان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا آپ یہاں حضور کی باتیں بتا رہے ہیں اللہ ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرے گا حضور کی باتیں ہم بتا رہے ہیں لیکن محبت پیدا ہمارے لئے ہو رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں میں کامیاب ہو جاؤں تو سب سے پہلے چیز حضور کی سیرت پر چلنے کی عادت بنائیں اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو واقعات لوگوں کے درمیان میں بیان کریں حضور کی سنت بیان کریں حضور کی ناتیں پڑیں اور حمد باری تعالیٰ پڑیں اللہ نے چاہا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے محبوب بن جاؤں گے اور لوگ آپ کے دیدار کے مشتاق بن جائیں گے پھر لوگ آپ کے آنے کا انجزار کریں گے کہ وہ فلا شخص اب تک نہیں آیا جو پیاری پیارے آقا کی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتایا کرتا تھا اگر آپ حضور سے محبت کرو گے دنیا سے محبت کرے گی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں حضور سے محبت کرو گے تو تکتی بھی تمہاری ہے اللہ بھی تمہارا ہے تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھو اس لیے یہ واقعہ دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تیرے ہیں امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئی تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں زیادہ سے زیادہ نات پڑھنے کی کوشش کریں اور اللہ باگ ہمیں سب کو پنج وقت کا نمازی بنائیں آپ سب کو خوش رکھیں جزاک اللہ خیر دعا میں اپنے بھائی کو یاد رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ